نمسکار تفسرہ آئی دوپیر تک میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں درشپل گپتہ اور میرے ساتھ ہے ورشت پترکار ستیش ورمہ جی ستیش جی ارکشن البیواد دونوں جاری ہے اور بات جوڑو یاترہ کو لے کر اس میں بھاگی داری کو لے کر جمہو کشمیر میں چرچان شروع ہو گئی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گا ارکشن کی ارکشن کو لے کر کافی بیواد شروع ہو گیا ہے اور جس طرح سے ہم نے پروگرم بھی کیا تھا اس میں جو سینی سماج انہوں نے منع کر دیا کہ ارکشن نہیں چاہیے وہ بھی سیمیل آیا گیا تھا انہوں نے کہا ہم نے ارکشن نہیں چاہیے لیکن اس وقت لگ رکھا تھا شاید یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپس میں ہو سکتا ہے دو گھٹ ہو ان کے من مٹا پو لیکن اب ان کی سیریسنس سامنے آگئی ہے اب وہ جمہو میں انہوں نے پروٹیسٹ کیا ان کے جو یوہ ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیا اب ڈلی میں جا گئے جانتر منتر میں انہوں نے پروٹیسٹ کیا یہ بات کو بترشاتا ہے کہ یہ لوگ سچمچ میں ارکشن نہیں چاہتے ہیں اور بہت سی دوسری پارٹی ہیں جو ارکشن چاہتی ہیں جو سمدائے ہیں اس میں ہو سکتا ہے بھالمکی سمدائے کو بھی ارکشن دیا جائے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں ارکشن کے معاملے میں ہم دو تین اندولنوں کا لاج میں ذکر کریں گے جیسے راجستان میں گوجر اندولن چلا کئی دنوں تک ریل میں بادی تلہی پٹریاں پر کبجہ کر لیا گیا پٹریاں کھاڑی گئیں ہنسہ ہوئی کرنل بیسلا کندیتیوں میں گوجر سمدائے نے بڑا اندولن چلایا اسی پرکار ہریانہ میں جاڑ سمدائے نے بھی چلایا جاڑ بھی چار تھا ہمیں ارکشن دلے بات کا کسی حد تک سنی بھی گئی شاید عمل میں نہیں آئے کچھ ہے لیکن یہاں جاڑ سمدائے کو جیسے سینی سمدائے شتری ہیں ان کے ساتھ جاڑ سمدائے جاڑ سمدائے نے سویکار کر لیا لیکن یہ شتری ہیں یہ سینی یوباں وہ کہتے ہیں ہم شتری ہیں ہم اپنے دم پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں لیکن ان کا ایک ورگ دوسرا ہے جنہوں نے کوئی سرزار جی آرمی کے ریٹائر ادھیکاری انہوں نے کہا انہیں ارکشن جروری ہے تو بڑی عجیب سے ستی بنی ہوئی ہے یہ آرمی کو لے کر اور جس طرح آپ نے ذکر کیا دلی میں سینی سماج کے لوگ پہنچ گئے ہیں جنتر منتر پر اور جنتر منتر تو دھرناس طال احتیاسی جگہ ہے اور اس سے صاف لگتا ہے کہ یہ جو سینی سماج کے اندر جو آرمی کے بیرود میں اس پر اٹھ رہے ہیں یہ کئی نہ کئی کوئی نہ کوئی ننلائک لے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک چیز ہم نے دیکھی ہے بیرود میں جو آج اٹھ رہی ہے وہ زیادہ سرخ ہے جو پکش میں اٹھی تھی وہ کہیں خاموش ہوتی دکھائی دے رہی ہے بلکہ صحیح آپ نے ٹھیک ہے لیکن پیچھے ایک آڈیو بھی آیا تھا جس میں جو سمرتن میں تھے اس کے ان کا آڈیو تھا کہ ہم کسی مجبوری میں باتیں سب کہیں ہیں ہم یوہ کے ساتھ ہیں مطلب پورے ستی دیکھیں ہم وہاں کی لگتا ہے کہ یہ سینی سماج ہے پورے کا پورا ہم بھنٹا ہوا نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا سینی سماج ان میجارٹی ان میجارٹی وہ یہی کہہ رہی ہے ہمیں ارکشن نہیں 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 ہم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں اگر ہم بات کریں سینی سماج کو ہریانہ میں شاید ان کو او بی سی میں رکھا گیا ہے تو الگ الگ جگہوں پر الگ سٹیٹس ہیں جیسے جاٹ کا گجر کا یہ جو یہ مارشل کومیاں بیسی گلی جو کھیتی پیاز ہاریت کومے تھی اور ان کی درستری پڑھیں تو ان کا مہابارت سے رامہ انکال سے ان کے اتحاس جڑتے ہیں جا کر تو اس لیے ان کے یوہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو شہطری ہیں مہابارت شریف کرشن کے ونشہ سے کہیں جڑتے ہیں یہ تو ہے لیکن جس آپ نے نیا ذکر کیا وال میں کی سمدھائے گا اب ہم سب کو معلوم ہے کہ پچپن چھپن انیس سو چھپن جب بکشی گلام محمد یہاں کے پرائم نسٹر تھے تو یہاں دکت پڑی تھی صفائی کو لے کر تو پنجاب پروسی راجے پنجاب سے لوگ لائے گئے تھے اس بھروسے کے ساتھ کہ ہم آپ کو یہاں کی ناغرکتہ دیں گے لیکن وہ بھروسہ کے بھروسہ بر رہ گیا لیکن جتنی بھی سرکاریں آئیں کسی نے ان کو ناغرکتہ نہ دی یہ دم دکھایا موڈی سرکار نے اور موڈی سرکار نے جو بھی شیئی درجہ ختم کیا اس کے بعد کئی جاتیوں کو ارکشن دیا جیسے پیچھے ہم ذکر کر رہے ہیں سینی ہے ایک وہ جو ہیں اچار جی جنہوں کو کہتے ہیں کرم کانڈی برامن وہ ہیں جاٹ ہیں اور سمجھائے گروں کو دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج اس سمجھ میں ایک حبر بھی شاپیا ڈیلی ایک سلسر میں سنجیو پر گال کی انہوں نے خلاصہ کیا کہ کس طرح بادمی کے سمجھائے کو دینے کے لیے چونکہ جو نیشن جو سماجیک نیائی منطلہ لے ہے انہوں نے اپنی طرف سے اپروول کر دی ہے اب جا کے معاملہ نیشن کمیشن با شیڈیول کاسٹ اب ان کی منجوری فائنل ہونے کے بعد اس میں گرہ منطلہ جائے گا اور اس کے بعد اس کا نوٹیفائیڈ ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی برسوں سے ڈیمانڈ تھی بادمی کی سمجھائے دیش کے ہر حصے میں وہ ایسی کیٹیگری میں آتا ہے لیکن لگتا ہے کہ ہمارے جمہو کشمیر میں جو جو پور وقت کی سرکار ہیں نہیں ہیں انہوں نے ان کے ساتھ بڑا گھوڑ بیدواب کیا اور ان کے حق جو ہے نہیں دیے لیکن اب جائے کہ موڈی سرکار اس معاملے میں قدم اٹھانے جاری ہے سی جی ہم اگر راج نیتی چشمے سے اتھار کے دیکھیں تو یہ جو ارکشن ہے جن کی پرسنٹیج بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے تو جنرل کیٹیگری کہا جائے گی ایک وقت آئے گا جب ارکشن کی پرسنٹیج اتنی ہو جائے گی ویروت کے سوار اٹھیں گے جنرل کیٹیگری میں جبکہ دیش کے اندر ارکشن کا ایک سمیل پیریٹ رکھا کے تاہ کیا گیا تنی دیر تک ارکشن چاہیے اس کے بعد ارکشن کی ضرورت نہیں ہے ارکشن تو دیش کے اندر ہونا ہی نہیں چاہیے آپ تو یہ ہے کسی نے ڈاکٹر بننا ہے انجینیر بننا ہے اپنی قابلیت کے بر اسے پر اس کو آنا پڑے گا کتنی دیر تک ارکشن کی بساکھیوں پر چلیں گے آپ نے دیکھا شروع میں جو مول بات کہی یہ سب سیاسی دعو پیچیں چناو آ رہے ہیں آپ ارکشن دے دیجئے ارکشن اگر دے دیا مان لیجئے اگر آپ ان میں نوکری نہیں دے رہے تو اس ارکشن کا کیا مطلب ہے اگر ان کو ٹھیک شکشہ نہیں دے رہے اس کا کیا آرکشن ہے یہ ایک لگتا ہے کئی بات یہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے ان جاتیوں کو کہ دیکھیں ہم نے آپ کو کٹیگرائز کر دیا جیسے پاڑیوں کو کیا ہو جائے گا پاڑیوں کا ایک اناؤنسمنٹ بھر ہونا گجرس کو کر دیا تو میں سمجھتا ہوں اگر جمہو کشیونی بات کریں تو یہاں جنرل کٹیگرائز بچیں کتنی ہیں اس لئے آواج کئی بات اٹھتی ہے کہ آرکشن جو ہے اس کا ایک یہ بھی ہونا چاہے آرسی خدار بھی ہونا چاہے تو یہ مہدی سرکار مہدی سرکار نہیں ہر سرکار ہوں گا ہر سرکار ہوں گا اور ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ آواج بھی لگاتار اٹھ رہی ہے کہ ٹھیک ہے کچھ جاتیاں ہیں جن کو ابھی سکشا کے چیتر میں یا دوسرے چیتر میں اتنا انعپات ان کا نہیں بڑھ پایا اس لئے ان کے لئے ضروری ہے لیکن آپ جس طرح ویلو سینی سمجھائے کر رہا ہے اور گجر اور جاتوں نے اندولن چلایا اور یہ تو مارشل کومی ہیں اور سب کسان ہیں تو میں سمجھتا ہوں اب مانگ یہ بھی اٹھ رہی ہے کہ بھئی آپ آرتک ادھار پر کریے نا آرتک میں برامن بھی ہے بنیا بھی ہے چھتریہ بھی ہے سب لوگ ہیں تو آپ آرتک ادھار دیکھئے لیکن بعد پھر وہی آتی ہے یہ سیاست ہے اس میں سب چلتا ہے سی جی کانگرس کے نیتر آہر گھاندی نے بارد جوڑو ابھی آنا جو شروع کیا ہو گیا اس کو لے کے کشمیر میں بھی آنا ہے جمہو کشمیر میں بھی آنا ہے اس میں بھاگی داری چلا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے ڈاکٹر فاروق عبداللہ بھی جب کشمیر میں آئے گی جمہو میں آئے گی تو یہ جاترہ میں شامل ہوں گے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بڑے نتاب جو بھارتی جنتہ پارٹی کو چھوڑ کر باقی بہت سے بھی پارٹیز ہیں وہ بھی اس جاترہ میں شامل ہو سکتے ہیں نہیں نہیں بالکل آپ نے ٹھیکا دیکھے نا شروع میں جب کہا یہ جا رہا ہے جانکار ہی کہتے ہیں ایکسپرٹ کہتے ہیں جب ریلی کنیا کمالے شروع کرنی تھی تب شاید کن سرکار کو یہ اتنا احساس نہیں تھا کہ یہ ریلی یہ روپ نہیں آئی گی اور حالکہ مین سری میڈیا اس ریلی کو کور نہیں کر رہا جو کرنا چاہیے تھا لیکن آپ سوشل میڈیا پہ دیکھئے ہزاروں لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں کیا بوڑے کیا بچے کیا عورتیں کیا مرد اور بالی ورڈ بھی اب شامل ہو گیا ہے بڑے بڑے دیکھیں نا جو کلٹا کانگریس کو کوستے رہے یوگندر یادہ جیسے سیفل بھوشن کیا نام ہے وہ بڑے بڑے سپریم پل کے جو وکیل رہے وہ تک کوستے رہے رکھیں آج وہ سب اسم کے ساتھ ہیں تو میں سمجھتا ہوں یاترہ کو گھر دیکھا جائے یاترہ اپنے سر پر ایک سفلتہ کی بڑھتی دکھائی جاری ہے شاید اس کا اثر ہے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں ابھی تو فارق صاحب کہہ رہے ہیں اس سے گلاب نے بھی ازاد بھی کہی لکھن پرنا پہنچے مالا لے کر اور اپنی گلتی کو صدارنے کوشش کریں یہ ابھی ایک گب شب کی بات ہے ابھی اتھینٹی سیٹی اس لیے نہیں کہا جاتا تھا ریلی ابھی ہندی ہارٹ لینڈ میں آئے گی مہاراستر میں اب مدر پردیش میں آ رہی ہے مدر پردیش کے بعد جو یو پی اور راجستان ہوتی جب آئے گی یہاں تک آئے گی ہریانہ پنجاب تو اتنے بکھا جائے گا کہ اس کا کتنا اثر ہے چونکہ دکشن راجیوں میں اور مہاراستروں میں خاص طور سے اس ریلی کو بھاری سمرتن ملا ہے چونکہ یہ جو سٹیٹیاں بھائیں گی یہ بھاج اپاس راستیت راجے ہیں یہاں دیکھنا ہوا کہ راہول گانڈی کی آترہ کو کتنا بل ملتا ہے لیکن جو یہ بات کہی جاری ہے ڈاکٹر فارغ ڈاللہ کے حوالے سے آج رامن بھلا سے ہماری بات ہی جو کانگریس کے پردیش کارکاری اجرکشیں ہی تھوڑی جرد پہلے پی پی نوزلائن کی ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ بہت سے نیتہ چھک ہیں اور جب ریلی آئے گی یہاں پر گلکھنپور بے تو بہت سے پارٹی کے نیتہ سمپر کر رہے ہیں اور وہ اس میں شامل ہوں گے ہمیں لگتا ہے کیونکہ مدیو پردیش میں ہم دیکھ رہے ہیں آج دیکھا ہم نے کہ کچھ جو لوگ سندیا کے ساتھ چلے گئے تھے کانگریس کو چھوڑ کے سرکار گرا کر وہ واپس لوٹ رہے ہیں مدیو پردیش میں جہاں جہاں رہا ہوں لوگ پرنکہ آئیں گے وہ اپنی گلتی سوزار کر کے شامل ہونے جا رہے ہیں تو یہ پریورتن ہے اب دیکھئے آگے کیا روپ لگتا ہے ابھی کیاس ہی لگایا جا تکتا ہے عمل میں تب بچھلے گا جب یہ ریلی لکھنپور میں انٹر کرے گی سیجی دوسری طرف اپنی پارٹی نے جمہو کشمیر میں اپنی راج نیتی قطوریہ تیج کر دی ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور کافی سمرتن بھی انہیں مل رہا ہے جی 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 علتہ بخاری کی پارٹی ہاں ان کی دیکھئے پیچھے شیرنگر میں کتنی بڑی ریلی ہوئی ہے اور جمہو میں بھی انہیں میٹنگ کیا اور ان کی ریلی پہ پی ڈی پی کو تکنی ہوئی ہے جو جانکاری مل رہی ہے پی ڈی پی کچھ نیتاؤں انہیں بیان بھی دیاں کچھ لیکن ایک بات تو ہے کہ دیکھئے بھلے وہ جوگ پتی ہیں علتہ بخاری لیکن ان کے اندر لگ رہا سنگتھن کی شمتہ ہے تب ہی انہوں نے کشمیر کنٹری بڑی ریلی کری کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جس طرح گرہ منتری کی بڑی ریلی ہوئی تھی اسی طرح پر علتہ بخاری کی بڑی ریلی ہوئی ہے کہنے والے یہ بھی کہیں گے کہ لوگ لائے گئے گئے وہ الگ بشے ہے لیکن یہ ہے کہ کامیاب ریلی رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کشمیر کے اندر پی ڈی پی کے سمانتر یہ جو ہے کہ اپنی پارٹی آ رہی ہے اور اس کا سب سے چھوٹ بھی بن سکتی ہے دیکھیں یہ تو ہمیں اچھا تھا معلوم ہے جب آج پہ ایک بات کو اچھی ہے کم سکم ایک راشتر بردی تو نہیں ہے بلکل دیکھو وہ کلیر ان کا ایجنڈا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب سکتر کی بات مت کری اب سٹیٹ کی بات کری ہے اور کشمیری اور کشمیر کا جو بھوشے ہے وہ نجللی سے جڑا ہے یعنی کہ آپ راشتروات کے ساتھ چلیے تو سب کچھ ملے گا یہ گن بندوق کا کلچر ختم بڑنا پڑے گا جو راشتر لوگ دینارے ان کو بند کرنا پڑے گا اور تب ہی کشمیر جو ہے دیش کے انیسوں کے ساتھ پرکتی کے اور ملے گا یہ تھا تب سر آج دوپیر تک کا باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیں پی پی نیوز لائن نمسکار